بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے سہلیبس کے حصہ نظم میں سے پہلی نظم جس کا عنوان حمد ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے ہمارے سہلیبس میں دی ہوئی یہ حمد مولانا زفر علی خان نے لکھی ہے مولانا زفر علی خان سیاستدان اور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قادر لکلام شائر بھی تھے آپ نے زیادہ تر سیاسی اور ہنگامی موضوعات پر لکھا لیکن مولانا زفر علی خان کا حمدیہ اور ناتیہ کلام اپنی مثال آپ ہے آپ کی شائری میں جوش اور ولولے کی ایسی کیفیت ہے جو بہت کم شائروں میں ملتی ہے نظم کا خلاصہ شروع کرنے سے پہلے ہم حمد کے اشار کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے ہر ایک جھونکہ ہوا کا آکے دیتا ہے پیام اس کا سراپہ ماسیت میں ہوں سراپہ مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا اور میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا رجاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا اب ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں ہمارے پیپر میں یہ سوال پانچ نمبر کا ہوتا ہے پہلا شیر دیکھئے دوسرا دیکھئے اسی طرح سے خلاصہ کرتے ہوئے حمد میں دیئے ہوئے اشار کے مطابقی خلاصہ لکھنا ہوتا ہے ہم لکھیں گے ہر انسان تک اللہ کی رحمت کا جام ضرور پہنچتا ہے اور وہ کسی کو اپنے لطف و کرم سے محروم نہیں رکھتا آپ شیر کو دیکھتے جائیے گا اس کی ذات اپنے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے صرف وہی حق ہے باقی سب باطل ہے اور فضاء کا ہر ایک ذرہ اور ہوا کا ہر ایک جھونکہ اس کے ہونے کی کہانی سنا رہا ہے میں اگرچہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن وہ سرہ سر رحمت ہے اور غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہے میرا گرنا بھی میرے لئے اس کی رحمت بن گیا کیونکہ میں نے گرتے ہوئے اس کے دامن کو تھام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر رہنے والے انسانوں تک اس کا پیغام پہنچا دیا ہے اور اب حجت مکمل ہو چکی ہے کافر اس دین کے نور کو اپنی پھونکوں سے گچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن یہ نور اپنے وقت پر مکمل ہو کر رہا اس طرح سے یہ نظم حمد کا خلاصہ بنے گا یاد رکھئے پیپر میں میکسیمم آدھا پیج یا کچھ اس سے زیادہ اس سے زیادہ طویل خلاصہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سوال پانچ نمبر کا ہوتا ہے کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ